آج کی ویڈیو میں میں ریویو دینے والا ہوں آلٹو ہزار سی سی یہ پلک سب کالے سیاہ ہوئے پڑے اور یہ کالا سموک دے رہی ہے میں جو ٹیپٹ ہیں وہ بہت ہی ٹائٹ ہیں پڑے یہ دیکھیں اس کی جو ریزسٹنس ہے سکس پائنٹ نینٹی نائن سے بھی ابوب بتا رہا ہے اس کا جو مکچر ہے کارپٹر کا وہ کہاں پر سیٹ کرنا چاہیے سلنسر سے جو آنے والی جو ساؤنڈ آپ کو شاید سنائی دے رہی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے عبدالواجد بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں الواجد ٹیک آج کی ویڈیو میں میں ریویو دینے والا ہوں آلٹو ہزار سی سی کا جو کہ دو ہزار سات موڈل ہے اور یہ کالا سموک دے رہی ہے اور اس کی آج میں چھوٹی سی ٹیوننگ کرنے والا ہوں گاڑی والے کا کہنا ہے کہ میں نے پہلے بھی ٹیوننگ کرائی ہے لیکن جو اس کا کالا دھوئے ہیں جو بلکل ختم نہیں ہو رہا اکثر مکینک ٹیوننگ کرتے ہیں لیکن اس کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں جبکہ بس پلک ساف کر دی ہے یا اوپر سے کارپٹر کو تھوڑی سپری مار دی تو یہ چھوٹے موٹے کام کر کے وہ کہتے ہیں جو ٹیوننگ ہو گئے جبکہ یہ طریقہ کال غلط ہے آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کی جو ٹیپٹ ہے وہ کتنے نمبر کی ہونے چاہیے اس میں اس کا جو مکچر ہے کارپٹر کا وہ کہاں پر سیٹ کرنا چاہیے آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پلک کھولی ہیں اور یہ پلک سب کالے سیاہ ہوئے پڑے ہیں بلیک سموک کی وجہ سے اور اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو مکسٹر ہے وہ ریچ ہوا پڑا ہے اور ریچ مکسٹر کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرول بہت زیادہ سپلائی ہو رہی ہے پلک میں نے صاف کر لیا ہے اور آپ کو ساتھ ہی بتاتا ہے جنو کہ اگر آپ کے پاس ملٹی میٹر ہے تو اس کی ریزسٹنس چیک کر لیا کریں کہ آیا کہ یہ پلک دوبارہ لگانے کے قابل ہیں کہ نہیں میرے پاس ملٹی میٹر ہے اس کو میں نے جو ہے اون کیا دو ہزار کلوم پر رکھا ہے اگر اس کی ریڈنگ سکس پوائنٹ سے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کار آمد ہے اس کو آپ دوبارہ لگا سکتے ہیں اگر فائف پوائنٹ کچھ ہے تو اور اس سے کم ہے تو اس حالت میں آپ نے اس کو ریپلیس کرنا ہے چینج کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کی جو ریزسٹنس ہے سکس پوائنٹ ایٹی نائن سے بھی ابو پتار ہے اس کا مطلب ہے ہم یہی پلک لگائیں گے ہن نے اس کا ٹیپٹ کر کھول لیا ہے اور اس کے میں جو ٹیپٹ ہیں وہ بہت ہی ٹائٹ ہیں پڑے جو اس کے اندر جو کھولیرنس ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتن نمبر کی اس کو گیج لگانی چاہیے اس کو ہم لگائیں گے ایلیون بھی بولتے ہیں زیرو پوائنٹ ٹونٹی ایٹ ایم ایم بھی بولتے ہیں اس سے یہ ہے کہ گاڑے کی سٹارٹنگ بھی اچھی ہو جائے گی کیونکہ جیپ پٹھاروں میں بھی یہ انجن ہے اور آلٹو ہزار سی سی میں بھی یہ انجن ہے اس کی مائلیج بھی سے کم ہی رہتی ہے کیونکہ اس کا جو انجن ہے وہ ہزار سی سی ہے یہ دیکھیں میں نے جو اس کی ٹیپٹ کر لی ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا جو مکسچر ہے جو سب سے اہم چیز اس کا جو اہنا مکسچر ہے ٹیننگ کے بعد اس کے اوپر میں نے پوری ایک ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ اگر چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مسچر کو فل ٹائٹ کریں آخر تک جہاں پر اس کی چوڑیاں ختم ہو جاتی ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ویڈیو بنانے میں تھوڑی سی مجھے پرابلم ہو رہی ہے لیکن آپ کے لئے میں نے ایک خاص ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے فل ٹائٹ کر لیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انجن جو ہے ابھی سر مارنا وائبریشن اس کے اندر شروع ہو گئی ہے کیونکہ جو مسچر کی جو چوڑیاں فل ٹائٹ کر دی ہیں میں نے مسنگ آگئی ہے اس میں ابھی جو ہے اس کو میں دھائی چوڑیاں کھولوں گا جہاں پر آئیڈل سیٹ ہو جائے جہاں پر انجن سمودھ ہو جائے تو وہاں پر آپ نے ہاتھ روک دینا ہے یہ تو ہے اس کا دیسی تریقہ ویسے اگر آپ کرنا چاہیں تو دھائی چوڑیاں اس کی جو ہے نا مست کھولنی پڑتی ہے فل ٹائٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر انجن جو ہے بلکل ساؤنڈ لیس ہے اور بلکل سمودھ ہو گیا اگر آپ پانی کا گلاس بھی رکھ دیں تو پانی کا گلاس بھی نہیں ہیلے گا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے یہ بلکل سمودھ ہو گیا میں ابھی اس کا دھوان چیک کروں گا کہ ابھی بھی وہ دھوان دے رہی ہے کہ نہیں اور سلنسر سے جو آنے والی جو ساؤنڈ ہے آپ کو شاید سنائی دے رہی ہو بلکل سمودھ گیسز نکل رہی ہیں یہ دیکھیں ابھی اس کا دھوان پر بلکل بند ہو گیا جیسے پہلے بہت زیادہ کالا دھوان دے رہی تھی میں ابھی چکر لگا کر آیا ہوں اس کا جو روڈ ٹیسٹ ہے اس کے بعد میں نے کہا کہ اس کا پلگ کھول کے چیک کروں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے پلگ بلکل صاف نظر آ رہا ہے اور جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا گا کہ بلکل کالے ہوئے پڑے تھے سارے پلگ لیکن ابھی جو ہے الحمدللہ یہ سارا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو چکا ہے مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اللہ حافظ